ملکر کہنے سبحان اللہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا طرف سے لگ جاتا ہے کون کون طرف سے لگوانا چاہتا ہے سب چاہتے ہو تو اونسی کو ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو میر ہیں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے نام کے کتنے طرف سے لگے ہوگے باغی تو نہ ہوگا بھورا جس کی چھاؤں میں ہم جاتے بیٹھیں گے انشاءاللہ جانا ہے جنت میں کی گالے والدی کٹنے کی سہتے ہیں جنت میں کہہ رہا ہوں جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے جانا ہے جنت میں کس کس نے جانا ہے آتھ پڑا کس نے بتا اب کہو سبحان اللہ اتنا حدرت نہیں ہوگا یہ جو تر ایک حدرت لگا ہوگا یہ لاکھت نہیں ہوگا ایک عربی جو منسل کوڑا عربی منسل کوڑا عربی منسل کوڑے کی قسال اس لیے بھی جاتی کو پڑا زبردست تیز پرار گھوڑا ہوتا ہے پانچ سو میل لگی پانچ سو سال پھر اس کی چھاؤں میں وہ دوڑتا رہے ہیں تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ دنیا کا درست بڑا ہی ہے وہ تو جنت کا درست ہے اس کی چھاؤں میں ہم نے جا کے بیٹھا ہے تو سبحان اللہ یہ ایسی چھوٹی بات ہے نہیں آپ کو سنا رہا ہے یہ بتا نہیں کان سے باتیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہ دوڑتی باتیں میں سناتے رہتے ہیں آپ یہ بات ذہن نشین کرنے انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے سئی سے پکی بات مستند بات مستند عالم ہے مستند بندہ ہے تو آپ کو صحیح بات ہی سنائے گئے پکی بات ہوتا ہے پڑھئے درود پاک سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم حبید اللہ ناتیہ کلام پڑھتا ہوں اس کی دوستوں نے فرمائش بھی کیے وہ ہمارے فان ملک صاحب کی بھی خواہش ہے ان کی صاحبزادوں کی بھی فرمائش ہے کہ وہ کلام پڑھا جائے تو جب اتنی ساری فرمائشیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو دن نات کام کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جو اس کو انکار نہیں کیا جاتا ہے آپ بھی جو فرمائش کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اگر میں اس کو پڑھوں گا تو انشاءاللہ میرے پاس کلام ہو تو میں آپ کو ضرور سنا ہوں تو اس وقت میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں حالی حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا ایمان تازہ ہوگا ایمان کی تازی ہوگی روح کی تسکین ہوگی آئیے بلکر پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ آواز بلند چمد کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمد کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمد کچھ سے پاتے ہیں چمد کچھ سے پاتے ہیں چمد کچھ سے پاتے ہیں تو اس پاتے ہیں جمد کچھ سے پاتے ہیں سب پہ سچ سے پارے ہیں میرا دل بلکم کانے بار میرا دل بلکم کانے بارے کون کون چاہتا ہے کہ اس پتیل چمک جائے کون کون چاہتا ہے شرمائیانا سروہ کھڑا 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 ہاتھ کو بلند کریں ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں خزرہ گون پڑھ جائے بلا جنہیں حضور کے اشان بیٹھے ہیں مل کر پڑھ لیں میرا دل بلکم کانے بارے میرا دل بلکم کانے بارے پرستان نگی پرستان نگی دیکھ کر پرستان نگی پرستان نگی پرستان نگی پرستان پرستان دیکھ کر پرستان نگی میرا دل بلکم کانے چاہتا ہے اللہ پاک نے ہمیں نبی وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو حیات النبی نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہے جو آج بھی بولو سیاد جو آج بھی آج بھی زندہ ہے ایک ہاتھ کو بلند کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں جو دنہ ہے بلندہ ہے آپ نے ہاتھوں کو نیچے کر لی ہے تھاگے اپنے آقا کے زندہ ہونے کی گواہی دیں شرمانے کی کیا بات ہے آواز چل پڑی ہے کہنے ذرا یہ ہاتھ بھی ورودت کیا منت گواہی دیں گے اس لیے ان ہاتھوں کو بھی گواہ بنا لیں تُو دلدہ ہے بھل لا تُو دلدہ ہے بھل لا تُو دلدہ ہے بھل لا میرے چشم آنم سے چُپ جانبالے یہ نجدی منافق یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے بھل لا بھل لا تُو دلدہ ہے بھل لا تُو دے تُو دلدہ ہے بھل لا تُو دلدہ ہے بھل لا میرے چشم آنم سے چُپ جانبالے ایک محفل میں یہ کلام پڑا جا رہا ہے بھل لا یہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور لنہ ہوں تمہارا یہ اقیدہ ہے ایک بندہ نے اتراز کیا تمہارا یہ اقیدہ ہے کہ حضور آزر ناظر ہے تو اگر حضور ناظر تو پھر نظر کیوں نہیں آتا ہے ایک بندہ نے اتراز کیا محفل میں یہ کلام پڑا جا رہا ہے حضور ناظر تو پھر نظر کیوں نہیں آتا ہے بات اچھا کہتا ہے تو محفل میں ایک بابا کی بیٹھے ہوئے تھے اور علماء کرام بھی تھے وہ بزرگوں نے کہا کہ میں اسی بات کا جواب دوں ہوں اس کے سوال کا جواب میں دوں ہوں بابا کی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے تُو نے قرآن پڑھا نکا جی پڑھا ہے ابآجی قرآن نے کہا سوال پارہ پڑھا ہے نکا جی پڑھا ہے فرمایا کہ سوال پارے میں اللہ پاکن شادھ فرما جائے ہیں شدر و حجر مجھے سجدہ کرتے ہیں کبھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی اس کو آنا مدن نہیں آیا اور جیو آنا کب اس کو آنا مسئلہ حال ہوگی ہے اس نے کہا جی بات سمجھیں آگئے ہیں اس نے کہا جی میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو سجدہ کہتے ہیں فرمایات اس طرح تجھے شدر و حجر نظر نہیں آتے اس طرح تجھے حضور بھی نظر نہیں آتے آنکھ والے کو نظر آتے ہیں جس کی آنکھ ہو اندر کی آنکھ روشن ہو اس کو آقا بھی نظر آئیں گے کہو سبحار اللہ ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ عبدالحق محبت سے دیر بھی عمد اللہ تعالیٰ نے مسلے پر بیٹھ کر جاکتی آنکھوں سے سکتر مطبع حضور کی زیارتی کتنے بزرگوں نے اتنے اولی جائے اکرام جنہوں نے مسلے پر بیٹھ کر حضور کی زیارتیں کی ہیں محفل میں دیکھا حضور غوث عبدالحق اللہ تعالیٰ نے آپ تقریب فرما رہے ہیں ممبر پر تشریف فرما ہے اور ایک وقت آتا ہے تقریب کرتے کرتے آپ ممبر سے نیچے آتے ہیں آپ کا ایک مرید وہ محفل سے کھڑے ہوتے ہیں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور حضور غوث پاک تھوڑی دیر کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں محفل ختم ہوتی ہے مریدی پوچھتے ہیں حضور ہم نے یہ آج باستامل میں نہیں آئی بیان کرتے کرتے ہیں آپ ممبر سے نیچے آئے اور آپ کی وہ مریدی آنکھیں بند پر کھڑے تھے فرمایا جب میں بیان کر رہا تھا تقریب کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لائے میں آنکھیں کھول کے دیدار کھڑا تھا وہ آنکھیں بند کر کے دیدار کھڑے تھے کچھی روایہ تھے پکی روایہ تھے اس لیے آج کی زیارتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ہمیں تقابل کر لیں تو ہمیں بھی حضور کی زیارت ہو تو ہم تو ابھی شیر بھی پوری آواز سے نہیں پڑھے جذبہ دکھانا پڑتا ہے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روزہ نہیں ہے اس لیے جذبہ دکھائیں میرے دیمے آنکھیں سبت جانے والے پیرے چچھ میں آنکھیں سبت جانے والے دکھیں گا سبت جانے والے پیرے چچھ میں سبت جانے والے پیرے